ابروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے کونٹریک ملازمین کی مستقلی سے متعلق اہام قانونی اصول تیہ کر دیا ہے جسٹس محمد شان گل نے محمد عمر خالد کی درخواست پر تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا اس کی تفصیلہ جانیں گے محمد اشفاق سے اشفاق بتائیے یہ بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شان گل نے محمد عمر خالد کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹس شان گل نے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ کونٹریک ملازم قانون کے تحت ریگلر ہونے کا حق دار ہو جائے تو اس حق کے لئے مزید کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں جسٹس شان گل نے اس معاملے پر کونٹریک ملازمین کی مستقلی سے متعلق اہم قانونی اصول تیہ کر دیا ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کونٹریک ملازم کو تین سال بعد ادارہ کار کر دیگی کی بنیاد پر مستقل کر سکتا ہے درخواست گزار محکمہ ہیلتھ میں تین سال کے کونٹریک پر برتی کیا گیا تھا اور کونٹریک پورا ہونے پر محکمہ نے موقع سنے بغیر ہی اسے نوکری سے نکال دیا درخواست گزار نے یہ بھی نکتہ اٹھایا تھا کہ دوہزر اٹھارہ میں کونٹریک پر جو نکالا گیا تھا وہ اقدام غیر قانونی غیر آئینی تھا جس پر جسٹس شان گل نے اس حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور یہ فیصلے میں کہا ہے کہ ریگوریزیشن آف سرویس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے جی جی ٹھیک ہے محمد اشواق